آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں خصوصی طور پر امام الزامن اور سامن اور زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آمد بی بی فاطمہ معصومہ قم پہلی زلقت کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ وہ بی بی ہیں کہ جو مثل فاطمہ الزحرہ سلام اللہ علیہاں ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب مفاطمہ الزحرہ کی قبر کی زیارت کے برابر ہے کہ جو اہل بیت میں کریمہ کا لقب حاصل کرنے والی بی بی ہیں وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے سب سے زیادہ بے پنہا عطا کرنے والی حسن مشتبہ اگر کریمہ اہل بیت ہے تو بی بی فاطمہ معصومہ قم کریمہ اہل بیت ہیں بے پنہا عطا کرنے والی ہے بی بی کی آمد کا دن ہے پہلی زلقت مومنین نے کریمہ اہل بیت کی حق صدقے میں اس مختصر ترین نماز صدقے آمال کو لازمن کر کے بی بی فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ میں حدیہ کرنا ہے امام زامن اور سامن اپنی لاڈلی بہن کے حق صدقے میں جو امام رضا کے لیے بلکل مثل بی بی زینب آلیہ بی بی ہیں ان کے صدقے میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمیں کہ وہ سب سے افضل ترین حاجت زیارت مشہد مقدسہ زیارت قم کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ امام رضا جو زامن اور سامن امام اپنی بہن کی حق صدقے میں اپنی بہن کی آمد کے صدقے میں ہم گناہگاروں ہم غریبوں کی خالی جھولیوں کو بھر کے ہمیں بام مراد کر دیں گے یہ مجورب ترین استغاثہ ہے عمال ہیں ذکر ہے صدقے کا عمل ہے نماز ہے جسے مومنین نے پہلی زلقت کے دن بی بی معصوم قم کی خوشنودی کے لیے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنی حاجات کی حاجات براری کے لیے لازمان کرنا ہے بس مومنین نے پہلی زلقت کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے بہترین اور امدہ ترین لباس کو پہن کر زیبے تن کرنا ہے دن کی ابتداء آپ نے صدقے سے کرنی ہے دن کی ابتداء اپنی صداعات کے مطابق آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے صدقہ نکالی ہے دن کی ابتداء آپ نے صدقے سے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے غسل کر کے بہترین لباس کو زیبے تن کرنا ہے بہترین لباس زیبے تن کرنے کے بعد آپ نے دو رکت نماز پڑھ کر اس کا حدیعہ بی بی فاطمہ معصوم عقوم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر کوشش کیجئے ہیں گھر کے چھوٹے بچوں سے بھی ایک ایک دروت کی تذبیح پڑھوا کر اس کا حدیعہ بی بی فاطمہ معصوم عقوم کی بارگاہ میں لازمان حدیعہ کریں ایک ایک دروت کی تذبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ حدیث قصہ ایک مرتبہ حدیث قصہ ایک مرتبہ سورہ دہر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ حدیث قصہ ایک مرتبہ سورہ دہر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پیشانی کو سشتگاہ پرک کر 99 مرتبہ 99 ٹائمز اس ذکر کو پڑھنا ہے اس استغاث و توصل کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنا وہ استغاثہ و توصل آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے خدا وند مطال کو آمدے بی بی فاطمہ معصوم ایکم قواستہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اور اس کے بعد حاجات طلب کرنے کے بعد مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنے کے بعد رسک میں برکت اولاد کے بہترین نصیب شادی کی دعا کرنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدہ گاہی پر رکھ کر دس مرتبہ حالت سجدہ میں کہنا ہے یا اللہ یا اللہ اس جملے کی اپنے ذکر کی اپنے دس مرتبہ تقرار کرنی ہے اپنے صداعات کے مطابق آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کی کوشش کیا کیجئے کسی بھی شرینی پر کسی بھی ملٹھائی پر بی بی فاطمہ معصوم عقوم کی نظر دلانی ہے تاکہ جس بی بی کے حق ستقے میں پورا ایران پل رہا ہے خداوند متعال اس کریم ہے اہل بیت کے حق ستقے میں پورا سال آپ کے رسک و روزی کو سلامت رکھیں آپ کو کسی زلیل کا کبھی محتاج نہ ہونے دے خداوند متعال اپنے خزانوں کے موں کو آپ کے لئے کھل دے اور آپ کو جل سے جلد زوار مشہد مقدسہ رکم بنائے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجهم اجمائین